بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہم وردہم میں سبق ازغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پہ موجود ہے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس سبق کے مصنف جناب ڈیپٹی نظر احمد صاحب کا تعرف اس سبق میں آنے والے کچھ نئے الفاظ کے بعد اس سبق کی بلندخوانی شروع کر دی تھی جو کہ صفحہ نمبر 50 سے 51 تک کی گئی اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بلندخوانی اور جسا کہ پچھلی تمام ویڈیو میں یہ بات آپ کو سمجھائی گئی اور ہدایت دی گئی ہیں کہ جب بھی پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس وہ تمام ضروری سامان جو کہ دورانے تدریس آپ کے پاس ہونا چاہیے کتاب پینسل اور نوٹ بک وغیرہ وہ موجود ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بار بار اٹھنا نہ پڑے تو امید ہے کہ ہدایت کی روشنی میں تمام چیزیں لے کے آپ حضرات بیٹھے ہوں گے سلسلے تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں تک ہم نے بلندخوانی کر لی تھی اسے آگے شروع کرتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر اکی آون سے سبق کے شروع میں ہمیں حقیم صاحب فتح اللہ خان صاحب کے گھر کے باملے میں بتایا گیا کہ کس طرح ان کا گھر ہے کس طرح ان کی دنیاوی حیثیت ہے ان کے خاندان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں ایک کا نام جمال آرہا ایک کا نام حسن آرہا ہے اس طرح میں بتا چلا ہے کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان میں ایک بیٹی جو کہ تھوڑی سی شرارتی ہے اس کا تذکرہ خاص طرح پر کیا گیا ہے جس کا نام حسن آرہ بتایا گیا ہے سبق میں اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ ان کی خالہ جب گھر پہ آتی ہیں تو ایک ہنگامہ برپہ ہوا ہوتا ہے معلوم چلتا ہے کہ حسن آرہ نے سب کو تنکیا ہوا ہے شاہ زمانی بیگم جو ان کی خالہ ہیں جب گھر میں آتی ہیں تو وہ آواز دیتی ہیں کہ حسنہ یہاں آؤ خالہ یہ آواز پہچان بارے حسن آرہ چلی تو آئی لیکن نہ سلام نہ دعا جو سمجھا جا رہا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو کوئی آئے میمان بڑا تو ہمیں سلام کرنا چاہیے اس میں مصنف نے یہاں پہ وضاحت کے ساتھ لکھا کہ خالہ آئی خالہ سے دیکھنے بھی ملنے چلی آئی حسن آرہ لیکن سلام دعا نہیں کی جو کہ ایک بورا طریقہ ہے جب بھی ہم کس سے ملتے ہیں تو سلام میں ہمیں پہل کرنی چاہیے اور ہم چھوٹے ہیں اور ہمیں سامنے کوئی بڑا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس میں کہنے ترینی احتیاط کرنی چاہیے پولن سلام دعا کرنی چاہیے اب اس کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں میں راک راک ہوتی وہ لکڑی جب جل جاتی ہے تو اس میں سے جو باری گرادہ سوچتا ہے اس کو راک کہتے ہیں پاؤں میں کیچا اسی حالت میں وہ خالہ سے لپٹ گئی خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شوقی کرنے لگی ہو یعنی شرارتیں کرنے لگی ہو حسنہ نے کہا اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی یعنی میری شکایت اس سنبل نے لگائی ہوگی یہ کہہ کر خالہ کی گوز سے نکل لپک کر سنبل کا سر خسوٹ لی یعنی بال پکڑ کر کھینچی وہ تیرا خالہ آئے آئے کرتی رہی ایک نہ سنی شاہ زوانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی گوہ سردانہ اس لڑکی کے لیے خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو یعنی اتنے تنگ آگے انہوں نے کہا اس کے لیے استانی کا بندوست کرو جو اس کو پڑھنا لکھنا وہ تمیز آدھا تہذیب سکھائے معلوم چلا کہ انسان کی تربیت کے لیے اس کی تہذیب وہ کہنے چاہیے تعلیم سکھانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت لازمی ہے شاہ زوانی بیگم اوی بوہ تمہاری بھی کہاوت وہی ہے کہ ڈھنڈورہ شہر میں اور بچہ بغل میں یہ ایک کہاوت ہے کہ ڈھنڈورہ شہر میں بچہ بغل میں یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی چیز قریب میں نزدیک ہو اور اس کو کہیں اور دور تلاش کیا جائے ایسے موقع پر یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ ڈھنڈورہ شہر میں یعنی شہر میں ڈھونڈا جا رہا ہے جبکہ بچہ قریب میں یعنی بلکل نزدیک موجود ہے کیونکہ وہ استانی کیا بول رہی تھی اور استانی ان کے گھر کے قریب میں اگرہتی تھی اس لیے انہوں نے اس وقت کہا ہی کہا پھر آگی کہا کہ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فازل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے یہ بات اس طرح جب کہی جاتی ہے لاکھ استانی کی یعنی کہ بہت زیادہ قابلیت اور صلاحیت والے شخص جو دوسروں میں اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہو اس شخص کے لیے یہ بات کہی ہے یہ لاکھوں میں ایک ہے وہ کسی بھی ادوار سے ہو سکتا ہے صفحہ نمبر باون کو کھولتے ہیں کتاب کا سفحہ نمبر باون ان کا یہ جواب سن کے سلطانہ کہتی ہے کہ مجھ کو آج تک اطلاع نہیں یعنی مجھے نہیں معلوم چلا اس کے بارے میں جس استانی کا تذکرہ کر رہی ہے دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں یعنی کسی کو بھیجتی ہوں معلومات کے لیے یہ کہہ کر اپنے گھر کے دروغہ کو بلایا دروغہ کے معنی نگران کے لیے لیے جاتے ہیں یعنی ایسا شخص جو گھر کے کام کاش کے معاملات کو دیکھتا ہو دروغہ کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب یہ دروغہ کا نام ہے مانی جی مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں باجی اممہ کہتی ہیں کہ ان کی چھوٹی بہو بہت پڑی لکھی ہیں دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلالا استانی گیری یعنی کہ استاد کا پیشہ پڑھانے کے کام اس زمانے کے حساب سے انہوں نے زمان استعمال کی ہے تو انہوں نے اپنے ایک کیونکہ امیر لوگ ہیں ہر چیز سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے اسی ادبار سے انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ان سے استانی گیری کرنے کے اگر کوئی ہے تو ان کو بلالاو یعنی کہ جیسے عام طور پر ملازم ڈھنڈے جاتے ہیں اسی ادبار سے ان کو روانہ کیا مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوں یعنی کہ ان سے ان کی ملاقظ ہوئی مانی جی نے کہا تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے محمد کامل کی ماں نے جواب دیا کوٹھے پر ہیں یعنی اوپر والا جو بالائی منظر ہوتی ہے اوپر والا جو کمرہ ہوتا ہے اس کو کوٹھا کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا اوپر آلے کمرے میں ہیں مانی جی میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی یعنی کہ ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا جس کے جواب میں دیانو دلنسان نے کہا بہو صاحب یہیں آ جائیں گی جو انہوں نے کہا میں اوپر ملنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا وہ یہیں آ جائیں گی وقت آ گیا تھا کیونکہ اصد کی نماز پڑھ کر ازغری نیچے اتر آتی تھی اس سستانی اس لڑکی کا نام ازغری ہے ترتیب تھی گھر کی کہ وہ ازغری نماز پڑھنے کے لیے پڑھ کر اصد کی نماز پڑھ کے نیچے آتی تھی اور مغرب اور عشاء دورے نمازیں نیچے ہی پڑھا کرتی تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے آنے کا وقت ہو گیا ازغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے یعنی ان کو پڑھانا چاہتی ہیں بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیج دیا آنے کا مقصد بتا دیا کہ جو لڑکی ہے ان کی اس کو پڑھانے کے لیے اس تانی کی ضرورت ہے اور بڑی بیگم صاحب کو آپ کا بارے میں پتہ چلاتا ہے اس لیے انہوں نے میرے آپ کے پاس بھیجا ازغری جواب دیتی ہیں کہ دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں لیکن کیا کروں نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر جانا ہو سکتا ہے اب ان کی بات بھی رکھ لی کہ بڑے جو گھر ہوتے ہیں بڑے خاندان ہوتے ہیں ان کی عزت کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے تو بلی شاہستی کی ساتھ تمیز کے ساتھ اور نہ گئے میرا بھی یہی دل چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں لیکن ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ مجبور ہی اس نے بیان کی کہ لیکن بیگم صاحب واللکی کو یہاں نہیں بھیجیں گی اور میرا ان کے گھر جانا بھی ممکن نہیں ہے اپنی بات بہت ہی تمیز کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دی یہ حکمت بسیرتی ہوتی ہے ہمیں انسان بولنا تو سیکھ جاتا ہے ڈیر دو سال کے مرے بچہ بولنے لگتا ہے لیکن کیا بات کہاں بولنی ہے کس طرح بولنی ہے یہ سیکھنے میں انسان کو زندگی گزر جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو جب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کس طرح بات کرنی ہے کس سے بات کرنی ہے کس وقت میں ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا یہ بہت ہی ضرورت کی بات ہے اس کو سمجھنے کی کہ ہم اپنی گفتگو کو کس طرح کریں کہ سامنے والا ہماری بات کو سمجھے ہماری بات کو اہمیت دے ایسا نہ ہو کہ ہماری بات کو نظر انداز کر دے خیر تو اس قریقے یہ جواب سن کے جو مانی جی تھی انہوں نے سوچا کہ شاید پیسوں کی ایسے ان کو بتایا جائے گی بہت تنخواہ غیرہ بھی دیا دی جائے گی لیکن بہت احتیاط کے ساتھ مانی جی نے تنخواہ کا نام تو نہ لیا لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو تیار ہیں یا موجود ہیں یعنی دبی الفاظ میں کہتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم برا لگتا ہے کہ وہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے اس کی جو بھی ضروری وہ ہوگی وہ ہم مضیفہ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں وہ ہر طرح سے بیگم صاحب کرنے کے لئے تیار ہیں مانی جی کی یہ بات سنکے از غری نے کہا کہ یہ سب ان کی محربانی ہے ان کی ریاست کو یہی بات زیبہ ہے یعنی ان کی شان یہی ہے لیکن لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا یعنی بڑی اچھے انداز میں یہ بات کہتی کہ ہمیں پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے اللہ کرنہ ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھوکا ننگا نہیں رکھتا بن داموں کی لونڈی بن گا یعنی بلا معافضہ بن داموں کی لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی پیسوں کی بات کو سنتی جب انہوں نے کہا کہ وہ خرچہ وغیرہ دینے کو تیار ہیں تو اس کے لئے میں سغری نے کیا بات کہی کہ اللہ نے ہمیں بیدا کیا تو اللہ ہمیں بھی بے آسرہ نہیں چھوڑے گا بن داموں یعنی بلا معافضہ میں پڑھانے کو تیار ہوں اور اگر پیسے دے کے کسی پڑھانا ہے تو شہر میں ایسی بہت ساری استانی مل جائیں گی جو پڑھانے کو تیار رہیں گی اسغری گفتگو سن کر معنی لٹو ہو گئی لٹو ہو جانا ہے کسی کو بہت زیادہ پسند کرنے لگنا اس کی گفتگو سنی تو یعنی بس سمجھنے کے بہت زیادہ ان کو پسند آئی اور ہر چند کے نوابی کارفانے دیکھے ہوئے تھے یعنی کہ نوابوں کے ساتھ رہتی تھیں بہت سارے معاملات دیکھے تھے نوابوں کی ایک الگ توڑ طریقے زندگی گزارنے کے انداز اس کے باوجود کہتے ہیں مگر ازغری کی شستہ تقریر یعنی ایسی صاف اور واضح اور پسی گفتگو سن کر دنگ ہو رہ گئی اور معذت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا آج کی بلندخانی کے خدام یہیں پہ کرتے ہیں سبہ نمبر ترپن کے پہلے پیرے گراف تک دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جو سبق ہم نے اب تک پڑھ لیا اس کو پڑھیں جو الفاظ مشکل لگ رہے ہیں ان کو لغت میں دیکھ کے ان کا تلفز دیکھیں جو معنی لکھوا دیئے گئے تھے اگر وہ کتاب میں آئے اور ان میں کچھ ایسے الفاظ ملے جن کے معنی بتائی نہیں گئے تھے تو ان کو لغت میں دیکھ کے تلاش کر لیں اس طرح اس سبق کی تدریس کو آگے بڑھائیں اور بار بار پڑھنے سے تحریر جو ہے وہ ذہن میں رہ جاتی ہے آگے جا گے ہم اس کے مشکل بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تو یہ کام کر لیں کہ جو سبق مشکل ہو رہا ہے جس کا تلقص سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو لغت سے دیکھ کے اس کا تلقص تلاش کر لیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جب تک لیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ